دس دن میں لیلت القدر رکھی ہے اتقاف رکھا ہے پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں اور سمندر کی مشلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزہ نہ کہتا ہے ان قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں تو ان کے لیے میک اپ کر لے تو ان کے لیے تیار ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے پہلی امتوں کو اتقاف نہیں ملا تھا ہمیں اتقاف ملا ہے تو جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دیتا ہے کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤں معاف کی تو اس میں ایک لیلت القدر ہے وہ بعد میں بات کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں عید اچھی گزر جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدق فطر رکھا ہے ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے پہلی رمضان سے انتیس رمضان تک جب مرضی دے دیں اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لیاثر سے آتا ہے دو سیر کنک دے دو وہ تھوڑے سے پیسے ہیں سو دو سو روپے ہے میں آپ کو اپنے آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے آپ کشمش دیتے تھے خجور دیتے تھے جو بھی دیئے ہیں تو کشمش تین کلو بازار میں ساڑھے تین کلو بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیان نہیں گھٹیا نہیں درمیان نہیں اور سب سے اچھی پتہ کرے وہ کتنی ہیں ہزار روپے کلو ہے پندرہ سو روپے کلو ہے آپ کے گھر کے چار افراد ہیں تو ایک گھر سے چھ ہزار روپے غریب کو جائے گا آج تو چھ ہزار میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا تو اب سب سے ارز کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں افتاریاں کروائیں اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں یہ آپ سب بھائی بینوں کی خدمت میں گزارش ہے اللہ نے آپ کو رزق دیا خرچ کریں یہی آپ کے ساتھ جائے گا باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا لیلت القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شہر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا بِعِذَّ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرَ سَلَامُنْ هِيَ حَتَّ مَقْلَعِ الْفَجْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحان اللہ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں آپ سب تاجر بیٹھے ہو لیلت القدر کی قیمت کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے پر ایک ہزار نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا قرب آ رہے ہیں جو ہیرون بیشتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک رات ایک ہزار مہینے یعنی کوئی بیاسی تیراسی سال یہ تو آ گیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ جانا فقدر علیہ رزق تو تنزل الملائکت فیہا تنزل الملائکت وروہ فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحانہ اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے تیسرا مطلب ہے قدر مقدار مقدار کو تو اللہ تعالی نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلامنہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کہ تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے قیمت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح صادق لیلت القدر ستائیس کی نہیں ہوتی اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اب یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو جاگ لو تو لیلت القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں فلان کے ساتھ شب قدر گزاریں فلان حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں پھر ادھر کوئی صلات تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت عورتیں صلات تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور بدنی اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی ہے یہ نفل عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑا ہر سنت گھر میں پڑی تو آپ لیلت القدر کو یہ مستورات بھی آپ دیں اکٹھے ہو کے نہیں منانا اگر الگ الگ مسلح بشا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کروں آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار اشتہار تھے میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا تو اشتہار اشتہار فلان حضرت کے ساتھ شب برات گزارے ہیں فلان مسجد میں شب برات گزارے ہیں فلان جگہ شب برات گزارے ہیں بھئے وہ گھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا فرض کو مجمع میں ادا کیا لیلت القدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دیکھوں مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں گی بس سے تو بچتے نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں نوجوان تھے سارے نئے نئے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب کوئی دو دن گزر گئے نا تو ہمارے پاس بڑی وین تھی میں نے کہا بچو ایک نصیت کرتا ہوں کہ غیبت نہ کیا کرو مزاک کرو ہسا کرو کھیڑا کرو غیبت نہ کرو تھوڑی سی میں اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوں کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بالکل نہیں کریں کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سندھ آٹا رہا آدھا گھنٹ کے بعد انگولیا مولانا یہ غیبت نہ کریے پھر گلانکی کریے یہ میرا کلچر ہے لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی کٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہو مرد مسجد میں کٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا غیبت شروع ہوگا میرے بھائی بینوں ہر نفل کو گھر میں گزا اپنے گھر کو بابرکت بناو اپنے گھروں میں نفل پڑو تلاوت کرو ذکر کرو صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعات باقی ہر نفل اپنے مسجد میں ادا کی تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرز کی ہیں اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرز کرنا چاہتا ہوں رمضان کی دولت کسے ملے گی رمضان کی برکات کسے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا آپ نے فرمایا چار آدم ہی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کون ہے یا رسول اللہ امنکا مدمن و خمر شراب کا عادی کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے میں اس کی اجازہ نہیں دے رہا ہوں مدمن مدمن کا لفظ ہے کوئی جو روزانہ شراب پیتا ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں آقل لے والدی جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں قاتل الرحیم رشتہ داروں سے لڑنے والا اس کی بخشش نہیں المشاحن دل میں بغض رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی سود حرام کر دیا ماری پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی ہے سارے ملک کرزوں پہ چل رہے ہیں سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تو میرے اللہ تعالی نے آپ دیکھتے ہیں میرے اللہ کہتا ہے فَادَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں موسیقی موسیقی